اندر سے دیواریں ریپیریں ہی ہیں صرف سیمان میں ہونگواتے ہیں اندر سے جاؤ اس کا پتہ کرائے ہیں گارڈر بغیر مشین جو اس وقت کی لوگوں نے رکھتے ہیں یہ ہے کلام کی شان کلام کا ورثہ لکڑی سے بنیویں مزد ہیں اور تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو سال قرآنی ہیں دوہزار دست میں سلاب آیا تھا جس کی وجہ سے پورا علاقہ متاثر ہوا تھا لیکن یہ مزد محفوظ رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیو دار سڈر کی لکڑی پہ کتنا خوبصورت کام کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کی محنت اور مسجد سے محبت کا مو بولتا ثبوت ہے جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج میں اس مسجد میں آیا ہوں اس مسجد کی دیوار ہو یا دروازہ ہو یا چھت ہو ہر چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اور بے انتہا خوبصورت ہے یہ ڈریور لے کے آئے ہیں ہمیں آکھا چھت پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی لکڑیوں سے لینٹر ڈالے گئے ہیں اور ان کے اوپر لکڑیوں سے چھت ڈالی گئی ہے یہاں کسی قسم کا ایٹ پتھر یا سمٹ سے کوئی کام نہیں ہوا ہے یہ مسجد کے امام کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہاں کی لکڑی پر نہایت دلکش کشیدہ کاری کی گئی ہے نہایت نفیس اور اندہ کام کیا گیا ہے یہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہرابوں پہ یا کھڑکیاں کہلیں ان پہ یہ گول گول ڈیزائن بنائے ہوئے لکڑیوں پہ مجھے جو یہاں کمی نظر آئی ہے وہ یہ کہ پالش نہیں ہوئی ہوئی ہے کیونکہ لکڑی کا سارا کام ہے تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ پالش بھی ہوتی رہنی چاہیے تاکہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے یہ مسجد میں داخل ہونے کا بڑا دروازہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی نہایت خوبصورت حسین کشیدہ کاری کی گئی ہے لیکن یہ ہے کہ پالش کی کمی اور مینٹیننس پروپر نہیں ہوئی بھی ہے اور آس پاس جو اینا یہ باکسز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں جو میرے حساب سے نہیں ہونے چاہیے تھے کیونکہ یہ وراست ہے ہمارے بڑوں کی اور اس کو اوریجنل حالت میں رکھنا چاہیے تو یہاں رکھ کے ہم بگو نے یہاں اس کو دیکھا ہے اندر سے اور واقعی یہ ایک توفہ ہے جن لوگوں نے بھی بنایا ہے بہت اس میں میند سے کام کیا ہوا ہے اور خوبصورت مسجد ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے موسیقی